کہ منجی اون لے یہی جویں گرسان دی انجھے بے کے گھرییاں گیڑ لیں منجی اون لے یہی جویں گرسان دی انجھے بے کے گھرییاں گیڑ لیں آج یار یار تھے بھیندیاں پہیاں نان جوک کی چوٹوریاں گیڑ لیں تو دوک یار ہے دی ان لپٹ میں تھو چہرے دیاں چھوٹوریاں گیڑ لیں مقتول دی آخری اثرت مارے نیڑیاں چھوٹوریاں گیڑ لیں بسم اللہ کہ منجی اون لے یہی جویں گرسان دی انجھے بے کے گھرییاں گیڑ لیں آج یار تھے بھیندیاں پہیاں نان جوک کی چھوٹوریاں گیڑ لیں تو دوک یار ہے دی ان لپٹ میں تھو چہرے دیاں چھوٹوریاں گیڑ لیں مقتول دی آخری اثرت مارے نیڑیاں چھوٹوریاں گیڑ لیں ملو استاد جی کے جوڑ آدھے میں سوالیاں پڑھ گیاں جواب یہ پڑھواں ملک ندی بٹو صاحب ملک ارشاد بٹو صاحب باوار سکلا صاحب ندی نظر کہتا ہی ہے سنجان ووجود رو مینگ پاگا تیرے عشق ماروڑیاں اور ہڈیاں یار مہ او لینڈ پڑھ یہ نالی ماندے اس لینڈ دے میرے مشہرے موک جاندر پتھر دے لائے کے بیٹی ہوئے ہوں کہتا ہی ہے سنجان ووجود رو مینگ پاگا ہے تیرے عشق ماروڑیاں اور ہڈیاں تھا چھاڑ کے تھا تے نہیں آیا ساٹویاں جوڑیاں ہڈیاں تیو آگ کے آخر کانیاں پی لیاں اس دگر موڑیاں ہڈیاں باپا زفر کیسی بندے پڑھ لکے پیٹے میں اونا کلاموں سوامان جڑا مہنگے گھاٹ بڑھنا ملک جراز بٹو سیفت کافیاں ڈلاں مانوات تو نہ کر کم لےوا نہ خو سنطان گیڑ مانوات تو نہ کر کم لےوا نہ خو سنطان گیڑ جڑا کام میرے واس تو باہر ہوندہ ہے اس سے کام نو لینہ چھیڑے جیدہ عشق سے جیڑے مگڑا ہی نہیں نہ عشق سے جیڑا جیڑے ہو سچان سے تیرے سانگ ٹرسن تیرا غلط عدیل گویڑ ملک ندیم بٹو اے ایس کے مووی کے پروپریٹر انہاں دی فرمایشت نے دوڑا اور میں نظر کر سامیہ عمر وینت چھوڑ کو ٹھالے کہ ایسی ذات پینے کوئنا سے قصاب چوائے چپ کر کہ ایسی ذات پینے کوئنا سے قصاب چوائے چپ کر کسے بس نہیں شاید آیا کہ مامو میرا حالم آجائے چپ کر تو میرا دل ایک ریندی کو ٹھیا چھوڑا مار کٹھائے چپ کر گلہ زخم آدیل نمانے دا بھوڑ آن ڈکھائے آخرت میں دوڑا پڑ تھا شاہ دھوڑا مامو بول پوے کہ پورا ہندہ نے اس دور دے میں جیڑا زان کرندے نے ملی پورا ہندہ نے اس دور دے میں جیڑا زان کرندے نے ملی لڑ پوے انتہا دیر چھوڑا تو پر شان کرندے نے ملی پورا ہندہ نے اس دور دے میں جی جیڑا زان کرندے نے ملی لڑ پوے انتہا دیر شرکا تو پر شان کرندے نے ملی خواب بخت حدیل تھے ملاندہ نیٹھا اے سان کرندے نے ملی غربتت جموکہ سانگیاں دا ایلان کرندے نے ملی والسلام